اور اب بعد کچھ موسم کے حوالے سے تو آپ کے بتائیں شہر ملتان میں آج آگاز صبح سے ہی تھنڈی ہواہ کا راج ہے جبکہ دوسری جانب سے آنے والی چوبیس گھنٹوں کے دران ماہرینی موسمیات کی جانب سے بھی بارش برسنے کی پیش کوئی کی گئے مزید افصالات جب بتائیں گے ہمیں علی ریاض شہر ملتان میں آج آگاز صبح سے ہی جو تھنڈی ہواہیں ہیں ان کا راج برقرار ہے تاہم تھنڈی ہواہوں کے چلنے سے جو جاتی سردی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں کیونکہ موسم میں جو تھنڈی ہواہیں چلنے سے جو ہلکی پھلکی سردی ہے وہ بھی محسوس کی جا سکتی ہے آگاز صبح سے ہی دوسری جانب آسمان پر سیاہ رنگ کے بارلوں کے راج ہیں اور آج سارا دن ایسا لگ رہا ہے کہ سورج اور بارلوں کے مابین جو آنکھ مشولی کا کھیر ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا تاہم اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ آج محلین موسمیات کی جانب سے بھی یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کو دلان ملتان اور چوبردان ماں میں کسی وقت جو بارش برس سکتی ہے اور شام کے جو تیز آنڈی ہیں اس کی امکانات ہیں تاہم اس کے ساتھ ساتھ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے موقع فضلہ میں آج محلین موسمیات کے جانب سے یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ملتان، ڈیرہ غازی خام، بھاولپور اور جو ساتھ پنجاب کی جتنے تمام سے متعددی جو علاقے ہیں ان میں آج شام اور آئندہ آنے والے ایک سے دو روز کے مابین جو تیز آنڈی ہیں اس کے امکانات رہیں گے بارش برسنے کے بھی امکانات ہیں تاہم آج جو زیادہ زیادہ درجہ ہرہا جو ہے وہ اٹھائیس دگری سینٹی کے در پہنچ جائیں گے محلین موسمیات کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے ایک سو دو روز موسم جو اسی طرح جو ہے تھنڈا رہے گا صبح کے وقت میں شام کے تیز آنڈیاں چلتی رہیں گی بارش یہ بھی امکانات ہے لیٹکہ علی ریاض ملتان کے موسم کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے لئیہ میں آج کیسا موسم رہے گا ہمیں بتائیں گے زاہد سرفراس جی زاہد بتائے گا آج لئیہ کا موسم کیسا رہے گا جو دو نوہ میں آج علال صبح سے ہی تھنڈی ہوایاں چال رہے ہیں اسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں جس کے پاس موسم جو انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے اس وقت بھی جو ہے تھنڈی تھنڈی ہوایاں چال رہے ہیں جس نے موسم کو ہے جس میں مزید خوش نوہ بنا دیا خوش گوار بنا دیا اگر بات کیجئے محکمہ موسمیات کی محکمہ موسمیات کی مدافعہ آج لئیہ اور گلد نوہ کا جو کم سے کم در جہت ہے وہ پندرہ سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ در جہت ہے وہ بائیس سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان زہر کیا جا رہا ہے اس وقت سے موسم کا حوال بتانو کا ہے بتانے والوں کا یہ بھی بتانا ہے کہ آج جو ہے دن کے وقت کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے بارش کا امکان بھی زہر کیا جا رہا ہے موسم جو ہے وہ بارش اگر ہوتی ہے تو بارش کے بعد جو موسم ہے اس میں تھوڑی سی سردی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی لیکن اس سے باوجود جو موسم ہے انتہائی خوشگوار ہے اس وقت بھی اسمان پر ہلک کر کے بادل تو موجود ہیں لیکن تھنڈا کا احساس بلکل نہیں ہے اب موسم میں باہر کا آغاز ہو رہا ہے اس پھول بھی کھیر رہا ہے اور اس وقت سے آج جب تھنڈی تھنڈی ہوایں چلی ہیں تو دراخت جو ہے جو پسلات ہیں وہ بھی اس چھنڈی ہوایں سے جھوم اٹھی ہیں وہ بھی اس موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہیں اور محکمہ موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ آنے والے دنوں کے در جو ہے موسم کال سے جو ہے موسم پھر کلیئر ہو جائے گا مطلعہ صاف ہو جائے گا اور جو بارش ہے اس کا کوئی مکان نہیں آنے والے ہفتے میں ضرور ایک دو بار اسمان پر بادل ضرور ہوں گے لیکن تحال جو ہے آج تو بارش کے مکان زہر کیا جائے خوش خوش ڈیفٹی بیک خوش خوش گوار ڈیفٹی کے اندر جو ہے وہ اس موسم کی انجائے کرتے ہو گئے اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو خوش گوار موسم میں یہ بہت بڑی نیمہ دو ہوتی ہے اور اس موسم کو انجائے کرنے کے لئے تمام جو شیئر ہی ہیں وہ بھرپور انداز سے گھروں سے باہر بھی نکلے ہیں صبح صبح ڈیفٹی بھی جا رہے ہیں اور اس موسم کو بھی انجائے کرنے ہیں موسم آج خوش گوار رہے گا زہر صرف آز بہت شکریہ اپ ڈیٹ کریں